کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر کھیرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی راہنمائی نہیں کرتا جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں یعنی کسی زیارتگاہ کی سجادہ نشینی مجاوری اور چند نمائشی مذہبی عمال کی بجاوری جس پر دنیا کے ستہبین لوگ بالعموم شرف اور تقدس کا مدار رکھتے ہیں خدا کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی اصلی قدر و قیمت ایمان اور رائے خدا میں قربانی کی ہے ان صفات کا جو شخص بھی حامل ہو وہ قیمتی آدمی ہے خواہ وہ کسی اونچے خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو اور کسی قسم کے امتیازی طررے اس کو لگے ہوئے نہ ہو لیکن جو لوگ ان صفات سے خالی ہیں وہ محض اس لیے کہ بزرگ زادے ہیں سجادہ نشینیوں کے خاندان میں مدتوں سے چلی آ رہی ہے اور خاص خاص موقعوں پر کچھ مذہبی مراسم کی نمائش وہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ کر دیا کرتے ہیں نہ کسی مرتبے کے مستحق ہو سکتے ہیں اور نہ یہ جائز ہو سکتا ہے کہ ایسے بے حقیقت موروسی حقوق کو تسلیم کر کے مقدس مقامات اور مذہبی ادارے ان نالائق لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دیے جائیں اللہ کے ہاتھوں انہی لوگوں کا درچہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں کھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا وہی کامیاب ہیں ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے بائیدار عیش کے سامان ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا سلہ دینے کو بہت کچھ ہے اے لومان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا اس کے دو مطلب ہو سکتے ایک یہ کہ عالم آخرت کی بے پایاں زندگی اور وہاں کے بے حد و حساب ساز و سامان کو جب تم دیکھو گے تب تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کے تھوڑے سے عرصہ حیات میں لطف اندوزی کی جو بڑے سے بڑے امکانات تم کو حاصل تھے اور زیادہ سے زیادہ جو اسواب عیش تم کو میسر تھے وہ ان غیر محدود امکانات اور اس نئی مملک کبیر کے مقابلے میں کچھ بھی حیثت نہیں رکھتے اور اس وقت تم کو اپنی اس ناقبت اندیشی کو کم نگاہی پر افسوس ہوگا کہ تم نے کیوں ہمارے سمجھانے کے باوجود دنیا کے عارضی اور قلیل منافع کی خاطر اپنے آپ کو ان عبدی اور کثیر منافع سے محروم کر لیا دوسرے یہ کہ متائے حیات دنیا آخرت میں کام آنے والی چیز نہیں ہے یہاں تم خواہ کتنا ہی سرو سامان مہیا کر لو موت کی آخری ہشکی کے ساتھ ہر چیز سے دستوردار ہونا پڑے گا اور سرحد موت کے دوسری جانب جو عالم ہے وہاں ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے ساتھ منتقل نہ ہوگی وہاں اس کا کوئی حصہ اگر تم پاسکتے ہو تو صرف وہی جسے تم نے خدا کی رضا پر قربان کیا ہو اور جس کی محبت پر تم نے خدا اور اس کے دین کی محبت کو ترجی دیو تم نہ اٹھوگے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکوگے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تم نہ اٹھوگے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اسی سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ جب تک نفیر عام یعنی جنگی خدبت کے لئے عام بلاوا نہ ہو یعنی جب تک کسی علاقے کے مسلم آبادی یا مسلمانوں کے کسی گروہ کو جہاد کے لئے نکلنے کا حکم نہ دیا جائے اس وقت تک تو جہاد فرض کفایہ رہتا ہے یعنی اگر کچھ لوگ اسے ادا کرتے رہیں تو باقی لوگوں پر سے اس کی فرضیت ساقت ہو جاتی ہے لیکن جب امام مسلمین کی طرف سے مسلمانوں کو جہاد کا عام بلاوا ہو جائے یا کسی خاص گروہ یا خاص علاقے کی آبادی کو بلاوا دے دیا جائے تو پھر جنہیں بلاوا دیا گیا ہو ان پر جہاد فرض این ہے حتیٰ کہ جو شخص کسی حقیقی معذوری کے بغیر نہ نکلے اس کا ایمان تک معتبر نہیں ہے اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا یعنی خدا کا کام کچھ تم پر منصر نہیں ہے کہ تم کرو گے تو ہوگا ورنہ نہ ہوگا در حقیقت یہ تو خدا کا فضل و احسان ہے کہ وہ تمہیں اپنے دین کی خدمت کا ذرین موقع دے رہا ہے اگر تم اپنی نادانی سے اس موقع کو کھو دو گے تو خدا کسی اور قوم کو اس کی توفیق بخش دے گا اور تم نامراد رہ جاؤ گے تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پروا نہیں اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب گافروں نے اسے نکال دیا تھا جب وہ صرف دو میگا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو موچا ہی ہے اللہ زبردست اور دانا و بینہ ہے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ اس موقع کا ذکر ہے جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر لیا تھا اور آپ این اس رات کو جو قتل کے لیے مقرر کی گئی تھی مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف حجرت کر گئے تھے مسلمانوں کے بڑی تعداد دو دو چار چار کر کے پہلے ہی مدینے جا چکی تھی مکہ میں صرف وہی مسلمان رہ گئے تھے جو بالکل بے بس تھے یا منافقہ نہ ایمان رکھتے تھے اور ان پر کوئی بھروسہ نہ کیا جا سکتا تھا اس حالت میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے تو آپ صرف ایک رفیق حضرت ابو مکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ سے نکلے اور اس خیال سے کہ آپ کا تعقب ضرور کیا جائے گا آپ نے مدینے کی راہ چھوڑ کر جو شوال کی جانب تھی جنوب کی رائے اختیار کی یہاں تین دن تک آپ غار سور میں چھپے رہے خون کے پیاسے دشمن آپ کو ہر طرف ڈھونٹے پھر رہے تھے اطراف مکہ کی وادیوں کا کوئی گوشہ انہوں نے ایسا نہ چھوڑا جہاں آپ کو تلاش نہ کیا ہو اسی سلسلے میں ایک مرتبہ ان میں سے چند لوگ این اس غار کے دہانے پر بھی پہنچ گئے جس میں آپ چھپے ہوئے تھے حضرت ابو مکر رضی اللہ عنہ کو سخت خوف لہاق ہوا کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے ذرا آگے بڑھ کر غار میں چھاک لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمنان میں ذرا فرق نہ آیا اور آپ نے یہ کہہ کر حضرت ابو مکر رضی اللہ عنہ کو تسکین دی کہ غم نہ کرو موسیقی